اِنَّ اللَّهِ عَمُرُوا بِالْعَدِّ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِزِ الْقُلْبَى وَيَنَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْشِ فِيَائِزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ وَأَفُوا بِعَادِ اللَّهِ اِزَاقْتُمْ وَلَا تَنْقُذُوا الْإِمَانَ عَبَادَ تُعْقِدِهَا وَكَجَّلْتُمُ اللَّهَ لَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلُمُ مَا تَفَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِمَكَبَتْ غَلْلَهَا بِمْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْقَاسَا میں نے آپ کے سامنے اس عید کے خطبہ کے لئے سورہ النحل سولویں سورہ قرآن کریم پاک کی اس میں سے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ ہیں ایٹی نائن سے لے کے نائنٹی ٹو تک ان تمام آیات کی تفسیر کا محرادہ نہیں رکھتا اور یہ انشاءاللہ اگلے دو جمعہ کے خطبات جو آئیں گے ان میں میں اس کی تفسیر کروں گا قرآن کے مضمون پر پچھلے چار خطبے ہمزان میں میں نے دیا ہے اور یہ اس لئے کی ایک کڑھی آگے جائے گی آج صرف عید کے والا سے جس آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وَلَا تِكُونُكَ اللَّتِ مَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ عَنْقَاسَةٍ اس کی اوپر میں کچھ اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان ایک نائیتی برکت مہینہ گزر چکا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم روزے رکھ سکیں نمازِ بقائدگی سے ادا کر سکیں عبادات پورے جوش اور توجہ سے کر سکیں تحجد کی نماز ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اپنے ذہن میں نیک ارادے اور نیک خیالات رکھے رہے اور اس طرح ہم اپنی جو بندشیں لگائی گئی ہیں روزہ کے دوران کھانے پینے وغیرہ کی ان کو بھی عملن کریں کہ ہم روزے کی تمام روح نہ صرف کھانا پینا ترک کر دینا بلکہ ایک اس میں روحانی رنگ لاتے ہوئے یہ رمضان گزارے اس رمضان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انہوں نے اتقاف بھی بیٹھا ہے اور انہوں نے اللہ کو یاد رکھا رات دن اور اس کو اچھی طرح محسوس بھی کیا اور یہ تمام اللہ کی مرضی میں گزارتے ہوئے ایک عبدیت کا نمونہ عبدیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی زندگی بسر کرنا ہم نے پوری کوشش سے اس کو عبدیت پانے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزدیکی پانے کی کوشش کی اور دعا ہے کہ اللہ نے یہ قبول کی ہو اب جب ہم اس دن عید کے دن سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب تر ہو چکے ہیں مقابلتا پچھلے تمام سال کے دنوں کے تو اب ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہمیں قرب حاصل ہوا ہے اس کو امجاری رکھ سکے اور یہ رحمت کا مہینہ یہ استغفار اور توبہ قبول ہو جانے کا مہینہ اور وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچاؤ کا وعدہ کیا ہے اور ہم نے ایسی دعائیں کی ہیں وہ عجر من نار بار بار ہم نے کہا ہے تو ہمیں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کی ہو جو میں نے سورہ نال کی آیات پڑھی ہیں ان میں سے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے آج خیالہ پیش کر رہوں اور اس کا ترجمہ ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے محنت کر کے کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ آیت ہے اور جیسے معمول کے مطابق رمضان سے پہلے عید سے پہلے یا اور کسی موقع پر میں ساری دنیا کی جماعتوں کو ایک پیغام بھیجتا ہوں تو اس میں میں نے یہ آیت کو بھیجا اور اس پر اپنا پیغام بنا کے بھیجا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ اس میں تو عورت کی طرح نہ ہو جانے کی مثال ہے اور کیونکہ یہ میسج تو یونیورسل پیس فیڈریشن کے جو مسلمان بھی نہیں ان کو بھی میں بھیجتا ہوں اور دنیا میں جتنے میرے دوست اور تعلق دار ان کو بھی بھیجتا ہوں جو مسلمان نہیں تو یہ کہ یہ فیلنگ نہ آئے کہ یہ شی اور ومن اور لیڈی کو آج جو عید ہے عید کا مطلب ہے خوشی اور خوشی بھی ایسی جو بار بار لوٹ کر آئے لیکن یہ صرف خوشی اس سنس میں نہیں ہے جیسے کہ دنیا کے مظاہب میں خوشی کے تیوار ہوتے ہیں رسموں تک مدود ہوتے ہیں اسلام کی خوشی جو ہے اصلی خوشی وہ اندر کی خوشی روح کی خوشی ہے اور اس لئے اس خوشی کا پہلا جو ہم نے ظاہری اطلاع نظرانہ پیش کی ہے وہ یہ تکابیر اور یہ دورکت عید کی نماز ہے جو ابھی ادا ہوئی ہے اور ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت جو ہے وہ دو پہلو رکھتی ہے ایک ظاہری اور ایک باطنی جس سے کہا جاتا ہے ظاہر وہ ہے جو ہم کرتے ہیں جو دیکھا جاتا ہے اور جس کا تعلق زیادہ تار ہمارے جسم کی حرکت کے ساتھ یا ایسی چیز کے ساتھ ہے جو باہر سے ہم نظر تصور کر سکیں جیسے اگر ہم سعیدہ کریں تو یہ ظاہر ہی ہے کہ ہم نے سعیدہ کیا ہے لیکن اس کا باطن اس کا روح جو ہے پھل کے چھلکے کے اندر جو ایکچول پھل کے چھلکہ نماز پڑھنی سعیدے کرنے رکوع کرنے یہ ایک چھلکہ ہوتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے جس کو باطن کہتے ہیں وہ اندر دل کا سعیدہ آنکھوں کا پہنے رہے ہیں بڑھوں نے بھی صاف صاف کپڑے بنوا رکھے ہیں اور پہنے ہوئے ہیں تو یہ ظاہر ہے کیا ہم اس کو میچ کریں گے اندر کی صفائی کے ساتھ کیا ہمارا اندر کا باطن ہے وہ بھی ایسا صاف ہوگا اور عید ہم ملیں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں کریں گے کھائیں پیئیں گے تو یہ ساری ظاہری باتیں ہیں اور تکبیریں اور یہ جو ہم نے کہیں ہیں کہ ہم نے رسمان کانوں کو ہاتھ لاکہ اللہ اکبر کہا ہے کہ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے یہ کہہ کر اور اس کو بڑا سمجھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے تصور میں لاکر ہم نے اللہ اکبر کہا ہے جیسے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ باطنی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں اور اگر اب باطنی جو عید کا پہلو ہے اس پہ وور کریں تو پھر یہ حقیقی دیر پہ اور بار بار آپ کی زندگیوں میں آتا رہے گا اور اگر آپ صرف ظاہری پہ کریں گے تو یہ آج مسجد سے نکلنے کے بعد سب بھول بلا جائیں گے اور پھر اگلی ہیت کا انتظار کر رہے ہوں اور اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس کو بار بار آنے والی خوشی بنائیں اور اس کی عبدیت جو جس کے قریب آنے کے کوشش میں لگے رہے ہیں اس کو بڑھاتے جائیں اور اس کو صحیح خوشی کریں اگر آپ ظاہر کا دیکھیں تو ظاہر جو ہے وہ عید اگر ہم کہیں عید ہے آج یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو عید اور رمضان میں ہی غم دیکھنے پڑے اب پہلی رمضان کو میرے بھائی بریگیڈیر ناصر صحیح فوت ہو گئے اور اس کا غم لیے ہم سارے روزے گزارے دعا ان کا موقع بھی ملا اور جو ہے پرسوں کی رات بارہ بجے فضل کریم صاحب کے بیٹے جو بریگیڈیر شہداد صاحب عید ہی کے لیے اپنے والدین کی طرف آ رہے تھے اور رستے میں ایکسیڈن میں فوت ہو گئے اور ان کی بیگم زخمی ہو گئی اور بچے اللہ نے ان کو بچا دیا تو یہ اگر ہم کہیں کہ آج ہم عید منا رہے ہوں گے ایک 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 وہ پہلو اس کا نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے باطنی پہلو پہ گوھر کریں اور فضل کریم صاحب جن کا بھی حادثہ تازہ تازہ ہے اور اگر اس کو اللہ کی رضا سمجھیں کہ ایسے رمضان کے اندر ہم نے یہ دکھ دیکھے اور اس دل پہ ہم کہہ سکیں تو وہ باطنی ہوگا اور اللہ تعالی کی رضا کے آگے جھک جانا ہے وہ ایک اور عید کا سما اور ایک اور خوشی ہمارے اندر پیدا کرے گی کہ ہم اللہ کے قریب ہوگئے ہیں ان واقعات کی وجہ سے تو اوپر والی جو آیت ہے اس میں ایک عورت کا ذکر ہے جس کا نام کچھ تفاصیر میں سعیدہ السدی آیا ہے اور ایک دو نے اس کو ایرت بنت کہا گیا ہے تو یہ ایک عورت تھی جب آپ کوئی اویس سے اوبجیکشن لائے کہ عورت کو کیوں ڈسکرمنیٹ کریا خوران نے اس آیت کے ذریعہ تو آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ یہ ایک عورت تھی جس کوئی ذہنی کیفیت تھی کہ وہ سارا دن کاتی رہتی تھی روحی سے داگا بناتی داگا بنا کے اپنا وہ گولہ بناتی اور پھر گولہ بنا کے اس میں اکیلی بھی نہیں تھی امیر عورت تھی اس کے ساتھ اس کی باندیاں بھی ملتی اور ساری مل کے سارا دن یہی کام کرتی تو راب کے گولوں کے گولے جو میند کر کچھ چیز پاتے ہیں اور اس کو شام کو انٹیو کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے ایک احمقانہ قسم کی بظاہران بات کی ہے کیونکہ اس کا ظاہر ہے ہمیں نظر آرہا رہا ہے اس مثال کو اگر ہم لے تو ہمیں نظر آرہا رہا ہے کہ وہ بیمار عورت ہوگی کوئی ذہنی کفیت ہوگی جس کوئی سائیک آرہ 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 لیکن ایسے نورمل آدمی ایسے نہیں کرے لیکن میرا جو اس وقت دیہان ہے اس طرح جا رہا ہے کہ یہ ہم اپنی زندگیوں میں عملا اگر اس کا دیا جائے کہ اس کا محض کہ اس کا ایک عورت کا ذکر کر دینا یوں ایکچولی اوچ لے لیتے ہیں وعدے کر لیتے ہیں اور اس پہ ڈٹے رہنے کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہیں پرابلم سے نکلنے کے لیے ہم فضول قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں وہ تو نیایت بڑا گناہ اللہ کا کہہ اس پہ آتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہ ہیں کہ یہ ہم جو رمضان کی گھڑیاں دیکھے ہم ایک ماہ میں ہم نے عملا کیا کیا ہم نے عملا خدا کی راہ میں ایک سوت کاتا ایک بہت سٹرونگ داگا اور ایک بڑا زخیرہ ایک ماہ کی محنت کے بعد ہم اپنے پاس اس وقت پاتے ہیں اور آج سے اس کو کتر نے لگ جائیں کہ یہ چیز چھوڑ دی وہ چیز چھوڑ دی پھر وہ چیز چھوڑ دی تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان دے چیز ہوگی اور جیسے ہم سوچتے ہیں کہ کتنی بے اقلی کی بات وہ عورت کرتی تھی اس لیے اپنے پر لگائیں کہ اگر ہم یوں کریں گے تو ہم کتنی بے اقلی کی بات کریں کہ ایک بنا بنایا خدا کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو ہم ایک ایک پیس کر 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 ختم کر جائیں تو اس چیز کی طرف یہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا تھا اور اس دعا کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب مل کر اس جو چیز کو ہم نے بنایا اس کو پریزر کرنے کے لاوہ اس کو فردر سٹرنگتن کریں اس کو جاری رکھیں تو ہم اگر آج عید کے روز یہ فیصلہ کر دیں کہ اگر ہمیں اپنی طرف سے پوری خوشش کریں کہ آج ہم اس قطع ہوئے جو ہمارے پاس یہ گولہ تیار ہے اس کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اس کو پھر سے شرگ ہونے نہ دیں گے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے رمضان میں وہ کیا چیز کی جو ہم پہلے کافی عرصہ پچھلے یارہ مہینے کرنا ہم نے چھوڑ دیا تھا ترک کر دیا تھا ارائگلر ہو گئے تھے تو اس چیز کی طرف ہم ہر ایک ہی اپنی لسٹ ہوگی یہاں پہ بڑے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں خواتینوں میں خواتین بھی ہیں مرگ بھی ہیں کوشش کے ساتھ وہ قائم کیا ہے ایک واقعی نہیں تو کیا ہم اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ہم نے کیا 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 آگے ہم کرنا چاہیں گے مثلا ہم نے رمضان کے دوران قرآن کو بڑی بھائیدگی سے پڑھا اس کے میں نے سمجھ دی کی کوشش بھی کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ایڈلٹ آدمی بالک نہیں ہوگا جس نے کوشش سے پوری پوری نمازیں نہ پڑھی ہو رمضان کے دوران اور ان میں بقائدگی آگئی اکثریت نے فیصلہ کر دیا کہ رمضان ہے ترابیہ بھی ہوں یا نب ان میں کھڑے ہوں لیکن تحجت پڑھیں گے یہ بھی اکثر نے کیا ہوگا فضول باتوں سے غیبت سے جھوٹ سے بچے رہے ہوں گے گالی گلوش سے بچے رہے ہوں گے اگر اس قسم کی اپنی لسٹ تیار ہو جائے اور پھر آج یہ تحجیہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں کو جو میں کرتا رہا ہوں ان کو میں قائم کروں گا تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس خرید کے سٹرنگ کو مزید بڑھائیں اور دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالی یہ توفیق تعالی یہ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں اور کیونکہ اللہ نے مجھے یہاں سے موقع دیا آج خطبہ دینے کا تو میں جماعت سے بھی ظاہر مخاطب ہوں یہاں بھی اور دنیا میں اور جو سنیں گے ان سب کو مخاطب ہوں تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نے جو اچھی چیزیں شروع کی ہیں ان کو ہم پیسز میں پھر شریڈ کر کے یان کی طرح پاگل عورت کی طرح پھینک نہ دیکھ اور روئی سے بنتا ہے داگہ روئی کتنی سوفٹ اور مٹیریل ہوتی ہے لیکن جب اس کا داگہ سپن کر لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی سٹرنگ آ جاتی ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے اور جو یہ پتان اڑھاتے ہیں ان کو پتا کہ وہ کارٹ بھی کی پورز اور لوگوں کی گردنوں کو نقصان پہنچاتا ہے اتنا سٹرنگ ہو جاتا ہے اور یہ جو فلف ہے اس کو داگہ بنانے میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جب ایک جماعت ہے اس کی ایک فلفی قسم کی شیپ ہے تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک تاؤ میں لاکہ اکٹھا ہونے سے ہوئی وہ سٹرنگ پکڑ سکتا ہے اور اس کو سٹرنگ کو پکڑنے کے بعد کبزور نہیں ہونے دینا چاہیے اس لیے میں نے یہ باہر کرسی پہ مولانا محمد علی صاحب کا جو ایڈوائز ہے اس کی کوپیاں سب کے لیے بنائی ہیں سب لے جائیں بچے بھی تاکہ اس کی اوپر گھر میں پڑھ کے توجہ کر کے اس پر عمل کرنے کی سارے کوشش کریں کہ جہاں پہ ہم اپنے اندر انڈیویجیلی سٹرنگ ہو گئے ہیں اپنے اندر تو ہم انڈیویجیلی سٹرنگ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ کوشش بھی جاری رہے گی لیکن ہاں کیسے آئے اور جو انسان برائی ہیں تو اس میں تفرقہ ڈالنا برا سمجھا جاتا ہے اور بغاوت کے رستے جو ہیں وہ برے سمجھے جاتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف دہان کرنا یکجیت کرنا جو ہے اس کی طرف ہمیں فیال کرنا چاہے تو میں اس سے پہلے کہ کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے آسان کام ہوتا تو پھر سارے یہاں پہ مومن اور علیاء اللہ ہی پھر رہے ہوتے جس کو ہم انسان کی حق کرتے ہیں تو ان کہتے ہیں فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں فرشتہ جو ہوتا ہوں انسان سے درجہ نیچے ہوتا تو ہم اگر فرشتہ سیرت بن کے پھر رہے ہوتے لیکن یہ مشکل کام ہے یہ ہمارے لئے ایک چیلنج ہے اس چیلنج کو ہم جب قبول کریں گے تو کمزوری آئے گئی اور جب آپ ایک نیا کپڑا سب نے پہنا ہو ہے اور اگر آپ سیڈنلی نوٹس کریں چاہے وہ خطبہ دیتے دیتے نوٹس کریں کہ سیاہی نے دو تین داغ لگا دادی ہیں تو اب یہ دو داغ دونے کے لئے مجھے کتنی افٹ کرنی پڑے گی کہ یہ کس طرح آٹے تو اسی طرح جب انسان پکا ارادہ کرتا تو اس کی جو دل اور روح ہوتی ہے وہ ساف پلیٹ کی طرح ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر اگر کچھ دباس کہتے ہیں کالا ہو گیا اس کا دل سخت ہو گیا پتھر ہو گیا تو سمہ قصد قلوب کم باد ذالک فہیا کل جارت او اشد قصوہ کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تو اس کی طرف ہمیں دیان کرنا چاہئے کہ جہاں پہ آپ فیل کریں کہ وہ سپورٹ لگ گیا تو آپ فوراں اس فکر میں لگ جائیں کہ اس سپورٹ کو ہم کیسے اٹھا سکتے اور وہ سپورٹ اگر اٹھتا ہے تو پھر سے آپ کے پاس ایک صحاف آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں توبہ استقفار توبہ کرنا جو ہے وہ صحاف پلیٹ کے اوپر جب وہ لگ جاتا ہے آپ کا ایک ربا تو آپ توبہ کریں کہ واشنگ وی جیسا صحاف تھا ایسا صحاف کرنے کو ہم توبہ کہیں گے اور استقفار ہم کہیں گے کہ پریونشن کہ یہ نہ لگے اگلی باری یہ پریونشن ہوگی پین کھولا رکھ تو آپ اپنا یہ نہ پڑے تیاری کرتے وقت تو وہ پریونشن ہوگی استقفار ہوگا استقفار نہیں شیلڈ اور دھال استقفار سے آپ گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور استقفار کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم بھی استقفار پڑتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت بھی لوگ کسر سے استقفار پڑے گئے تاکہ ان کے رتبے ہوں اور استقفار کے ذریعہ جو گناہ ہو جاتے ہو بھی تو اس کے ٹیم پہلے ہو گئے ایک آپ کو پروٹیکشن دے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اسے آپ کو پروٹیکشن اس کے نقصان سے بچائے اور پھر آپ کے درجات کو بڑھائے اس لئے کہتے ہیں توبہ استقفار کرو اپنے اپنے مطلب میں توبہ اور استقفار کریں تو ہم توبہ بھی کریں اور استقفار بھی کریں اسے پہلے کہ میں خطبے کو ختم کروں یہ ایک بلشاہ ہے آپ جانتے ہیں بلشاہ کے کلام میں بڑا اثر ہے صوفیاء میں سے ہیں اور جب ہم یہ قتل کی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی نظموں میں ان کی جو کافی ہیں ان میں اکثر دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کو چرفوں کی باتیں کر رہے ہیں اور کتنے کی باتیں کر رہے ہیں سپننگ اور داگے بنانے کی اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو انسان کہتا کہ یہ سارے اولیاء اللہ عورتوں کی روپ میں کیوں پویٹری کر رہے ہیں تو سوچیں کہ پویٹری عورتوں کے روپ اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ منورٹی کی زبان بن جاتے ہیں ان کو پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کو تو جس زمانے میں یہ لکھی گئی تھی تو ومن ورڈک ڈاؤن پون اور ڈاؤن ٹراؤڈن تھے اور اس لئے وہ لڑکیوں کی اس میں مہمیاں لگانے ناچنے اور کتنے کتنے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس لئے وہ ریپرزنٹ جو خود نہیں بول رہی ہوتے ہیں ان کی جگہ یہ لوگ بول رہ ہوتے ہیں اور اس لئے انپاپولر بھی ہوتے ہیں اور مانے بھی کھاتے ہیں اور کفر کے خدوی بھی سر لیتے ہیں پہلے اپنا داج کرتی تھی اس کو تیار کرتی تھی اس کا وہ داج تیار کرتی تھی اور تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ اب اس لڑکی کی شادی ہوگی جو اپنا داج تیار نہیں کر سکتی تھی دری کی دری گھر میں رہ جاتی تھی مطلب اپنی پری ریکوزٹ کہ لڑکی داگے بنانے سیکھے کپڑی سینے سیکھے اور اپنے کشیدہ کاری اور یہ سیکھے اور یہ صرف اس کی بات نہیں کر رہی ہوتے ہیں بلے شاہ صاحب یہ کہ رہی ہوتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی یہ بھی ایک تیاری ہے جیسے وہ لڑکی شادی کیلئے تیاری کر رہی ہوتی ہم ہم یہاں بھی ایک تیاری کر رہی ہوتے ہیں ایک نئی زندگی میں جانے کے لئے اور اس کے لئے ہم کٹ رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم وہ چیز تیار کر لیں گے اس محدود سی زندگی جو میں ملی ہے جیسے لڑکی سوچتی ہے کہ بہتر زندگی ہوگی کہ وہ شادی اس کی ہو جائے گی تو اسی طرح وہ اس زندگی کو قطن کی زندگی کہیں گے اور اگلی زندگی کو بیعہ میں چلے جانے کی ہوں گے اور اگلی زندگی موت کے بعد آتی ہے اور ختم ہو جانے کو کہتے ہے تو اس ہی کی ایمفسز پجابی میری زبان نہیں لیکن اس جب تم بیگانے گھر میں چلے جاؤ گے اللہ کے پاس چلے گا گے تو پھر وہاں سے ہم واپس نہیں آسکے اگر آپ نے یہاں نہیں قطع ہو گا تو وہاں جا کے آپ پشتا ہو گیا اور پھر کہتے ہیں کہ اپنی اگلی زندگی کے لیے یہاں پہ کوئی سمان تیار کرو اس لیے یہ قطن والی کی کہنی کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اس دن کی جب ہم جائیں گے آگے ہمیں اور وہاں سے واپس آنے کی راہ نہیں ہوگی اور اللہ وہ زندگی ہمارے لیے بہتر زندگی کرے تو وہ یہ کہتے ہیں گلشا کر قطن وال دھیان کڑے کر قطن وال دھیان کڑے جد گھر پہ گانے جاویں گی مر وط نہ اُتھو آویں گی اُتھے جا کے پشتاؤیں گی اگر تیاری نہیں کہیں تو اُتھے جا کے پشتاؤیں گی کچھ اگ دو کر سمان کڑے آگے کا بھی کوئی لڑکی تو سمان پیدا کر تو دس is a dress to us کہ اللہ تعالیٰ میں اس قطنے میں اس تیاری میں اور اس سفر کی تیاری میں مدد فرمائے اور وہاں جا کے اتاکے ہم پشتائیں نہیں اللہ تعالیٰ یہ عید سب کے لئے مبارک کریں آئے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ممضوعوں میں قبولیت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستئیم ایدن الصراط المستقیم صراط الذین آنامتا علیہم غیر المدرد ایدن الصراط الذین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کم آبارت تعالیٰ ایدراہیم وعلی محمد ایدن ایدن مجید ربنا آتینا فی الدنیا سنتا وفی الاخیرت سنتا وفی الازاب النار ربنا آمتا ولینا فکر لنا برہمنا وانتا خیر وافرین رب کل شیئن خادم کا رب فافزنا ونسرنا ورحلنا رب جلی مقیم السلات ومنزریتی ربنا تقبل دعا رب نکفلی والوالدی والمومنین ویومی کورسا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا کورت آیون وجعنا للمتقین اماما ربنا لا تواخذنا ان نسوینا اختانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملتا وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بی وافوالنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا للكونی کافرین ربنا ازلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین رب اغفر والحم وانت خیر وافرین ربنا ربنا تکفلنا انتان تسمیل ویلم تغفر لنا انتان تسمیل انتان تاؤلیم آمین آمین سب کلیم مبارک موسیقی موسیقی موسیقی